بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے عیبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عیب چھپا تاکہ تُو بے پردہ نہ ہو جائے قریبی رشتہ داروں کی عداوت بھی چھوکے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے مسائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی افاظت شکر سے کرو اکل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو صبر کی دو صورتیں ہیں جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے نصیت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی ہاں اگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ظلیل کرتا ہے لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے جب آنکھیں نفس کی پسند دیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت پا لیتا ہے اسے کوئی غالب سے غالب بھی ظلیل اور عصبہ نہیں کر سکتا دنیا داروں کی صحبت سے پریز کرو کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آئیزی زہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونکی گردنے اس کے سامنے ظلیل اور پست ہو جاتی ہیں جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا زیادہ مزاگ کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جو صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے آپ سے پوچھا گیا کہ انسان بھرا کب بنتا ہے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے موسیقی